ہارون الرشید کے زمانے میں ایک چور پکڑا گیا حضرت بحلول بھی تھے حضرت بحلول بھی وہاں پر تھے اگر یہ خود ہی اپنے خاضی کے ذریعے سزا سنا دیتا تو اسے سزا مل جاتی وہ چلا جاتا یہ بے وقوف آدمی رہتے رہتے اس نے حضرت بحلول سے مشورہ لیا کہا کہ اے بحلول اس نے چوری کیا ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے جب بھی حضرت بحلول کا نام آتا ہے تو مجھے ایک شیر بھی یاد آتا ہے وہ اپنی سوچ کو دیوانوں سے بہتر کیوں سمجھتے ہیں وہ اپنی سوچ کو دیوانوں سے بہتر کیوں سمجھتے ہیں خیرد مندوں نے کب سمجھا جو دیوانوں نے سوچا تھے خیرد مندوں نے کب سمجھا جو دیوانوں نے سوچا تھے بعض وقت ہوتا ہے وہ صحیح جواب اور حضرت بحلول تو مشہور ہیں کہا اے بحلول اس کی سزا کیا ہونا چاہیے تو حضرت بحلول نے کہا اے حارون اگر چوری کرنا اس کی عادت بن گئی ہو تو اس کا ہاتھ کٹ دینا چاہیے اور اگر غربت کی وجہ سے اس نے چوری کی ہو تو حاکم کا ہاتھ کٹنا چاہیے تم نے اپنی حکومت سے غلط خیرہ اٹھایا تم نے مال اپنے لئے جمع کر لیا تو لوگوں تک نہیں پہنچا وہ چوری کرنے پر مجبور ہو گئے موسیقی